یہ وہ مطلب ہے جو پہلے عرض کیا ہے طلاب اور جوانان کی خدمت میں مومنین کی خدمت میں کہ دین کا ڈہنچا عامال نہیں ہے ایک جگڑا بہت پرانا ہے صدیوں کا مسلمانوں کے اندر کہ دین کی اساس ایمان ہے روح دین ایمان ہے یا عمل خب یہ جگڑا پاکستان میں بھی تھا ایک طبقہ عمل کا حامی تھا کہ اساس عمل ہے دوسرا یہ کہتا تھا ایمان و عقیدہ ہے اگر عقیدہ ٹھیک ہے عمل کی کوئی نہیں دیکھے گا عمل کو عمل ایسے فلتو چیز ہے نہ بھی ہوا تو ایمان سے کام چلتا ہے عقیدے سے کام چلتا ہے بڑے بڑے خطیب گزرے ہیں نور ان کے دین انہوں نے اس طرح سے بیان کیا اور بے عملی جو آج آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر یہ اسی وجہ سے پھیلی ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے عمل کی ضرورت نہیں ہے یہ اسی تقریروں کا اور ان تعلیمات کا تلقینات کا نتیجہ بے عملی اور بد عملی ہے ان کے مقابلے میں دوسرے ایسے لوگ تھے جن کا یہ اعتقاد تھا کہ عمل بنیاد ہے ایمان کے ساتھ عمل بھی ہو یا ایمان اگر کمزور بھی ہوا لیکن عمل ٹھیک ہوا تو آپ کامیاب ہیں نجات یافتہ ہیں یہ دونوں طبقات ظاہر ہے مقابلے میں زد میں نظریہ مسلک جب آ جاتا ہے تو بڑے دلائل بھی انسان کے ذہن میں آ جاتے ہیں لیکن اگر قرآن کو پڑھتے اہل البیت کو پڑھتے امام زین العابدین علیہ السلام کو پڑھتے دونوں باتیں درست نہیں ہیں دین کا دھانچہ دین یعنی انسانوں کے لیے عملی منشور اس عملی منشور کا سٹریکچر اقدار ہیں ویلیوز ہیں اعمال نہیں ہیں اقدار ہیں قدریں ہیں ویلیوز ہیں ان کے اوپر دین کھڑا کیا جاتا ہے پھر اس امارت کی تکمیل ایمان اور اس کی تکمیل عمل سے کی جاتی ہے بنیاد دینی دھانچہ جو نظام دین بنتا ہے وہ ویلیوز کے ذریعے بنایا جاتا ہے جیسے یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دیواریں ہیں لیکن چھتیں دیواروں کے اوپر نہیں ہیں ستونوں کے اوپر ہیں بیم کے اوپر ہیں اس کا دھانچہ بیم کے اوپر اور ستونوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے باقی دیواریں ضرورت کے مطابق بنائی گئی ہیں باقی فرج سارے ضرورت کے مطابق ہیں امارت ساری ستونوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے دین کی امارت ویلیوز کے اوپر اقدار کے اوپر کھڑی کی جاتی ہے پھر اس کی تذہین کی جاتی ہے باقی چیزوں کے ذریعے سے امام زین العبدین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں اگر کسی کا عمل بہت اچھا دیکھا آپ نے دھوکے میں مت آنا حرام نہیں کھاتا ناجائز تعلقات قائم نہیں کرتا نامحرم کی طرف نہیں دیکھتا اور کوئی ایسا رجحان اس کے اندر غلط نہیں ہے عقل بھی ٹھیک ہے اس کی لیکن قیادت اور صدارت کا شہرت کا اس کو شوق حوث ہے خب یہ اقدار میں سے ہے عامال میں سے بھی نہیں ہے ایمان میں سے بھی نہیں ہے ریجیکٹ ہے یہ اللہ کے نزدیک یہ نیک آدمی یہ پارسہ یہ حاجی یہ نمازی یہ روزہ دار یہ زکاة و خمس دینے والا یہ نماز تحجد پڑھنے والا ایک دم ریجیکٹ ختم جو تم باہر نکلو اللہ کے دین میں تمہاری جگہ نہیں ہے اگر تمہارے اندر اقتدار کی حوث موجود ہے قیادت اور صدارت کی حوث موجود ہے اگر تمہارے اندر یہ عامال بھی تمہارے مردود ہیں سارے چونکہ تم نے ظاہراً جیسے ٹھیکے دار سے اگر امارت بنوائی جائے ٹھیکے دار آپ کو رنگ بہت اچھا کر کے دیتا ہے پالش دروازوں کی بڑی اچھی کر کے دیتا ہے اور اس کو ظاہر سجا کے شیشے کھڑکیاں بڑے اچھے لگا کے دیتا ہے اندر امارت پوسیدہ ہوتی ہے سریعہ نہیں لگاتا سیمت استعمال نہیں کرتا زیادہ مسالہ کم لگاتا ہے کھوکلی امارت بنا کے سجا کے آپ کو دیتا ہے عموماً آج کل عورتیں گھر انتخاب کرتی ہیں جب بھی کسی نے گھر خریدنا ہو مومن نے تو عورتوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے یا موجودہ عورت یا ہونے والی عورت ساتھ لے کے جاتا ہے کہ یہ گھر پسند کریں وہ عورت بھی جا کے پردے دیکھتی ہے کھڑکیاں دیکھتی ہے اسے کیا پتا عورت کو کہ اس کا امارت کی بنیاد مضبوط نہیں ہے فونڈیشن مضبوط نہیں ہے ڈھانچہ مضبوط نہیں ہے کالم اور بیم یہ وہ دیکھے کہ اس میں سریعہ کتنا ڈالا ہوا ہے اس میں سیمٹ کتنا ڈالا ہوا ہے اس میں مسالہ کتنا ڈالا ہوا ہے یہ اس کے علم میں وہ نہ دیکھتی ہے نہ پسند کرتی ہے اسے صرف سجاوٹ چاہیے دین کے اندر بھی اگر ٹھیکے دار امارت بنائیں گے امارت کھوکلی ڈانچہ کھوکلا رکھیں گے زہر ان سجا دیں گے نمازیں پڑھ رہا ہے حرام سے دوری اختیار کر رہا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے یہ سجاوٹ آئیے موسیقی